میری اس بات کو پہنچانا ان رسس کے بے لگام گھوڑوں کو بتانا آپ اور آدرنیے موہن بھاگوات جی سے بھی کہنا اور رسس کے میرے انداز چریے سوئیم سیوک کے بھائیوں سے بھی کہنا بھارت ماتا کس کو بولتے ہیں جب سبحاس چندربوش چندہ کرنے پہنچے تھے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے تو ایک دانش نام کا آدمی تھا اس نے ہلاکوں روپے دیئے چندے میں کہ سبحاس چندربوش آپ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے پاس دولت تو ہے ہم آپ کو دولت دے رہے ہیں طاقت میرے پاس نہیں ہے وہیں پر ایک بڑی ماں تھی اس بڑی ماں نے کہا کہ سبحاس چندربوش میرے پاس آؤ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے میری آشروات تمہارے ساتھ ہے سبحاس چندربوش نے کہا کہ ماں یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی اولاد ہے انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو جوان ہے انہوں نے کہا کہ اسی بیٹے کو دے دو اس ماں نے اس جوان بیٹے کو تنہا اپنی زندگی کا ایک سہارہ تھا بڑھا پے کی ایک بیسا کی تھی اس بیٹے کو دے دیا کہ سبحاس چندربوش لے جاؤ میرے اس بیٹے کو استعمال کرنا اگر اس دیش کی آزادی میں میرا یہ بیٹا کام آ جائے تو میں گرو کروں گی مجھے فخر ہے اس بات پر فخر ہوگا وہ بیٹا گیا بیٹا شہید ہو گیا شہادت کے بعد ایک کانفرنس بلائی گئی سبحاس چندربوش کھڑے ہوئے اور اس ماں کو بلائیا گیا لوگوں سے پوچھا کہ میرے بھائیو بھارت ماتا کو دیکھا ہے تو سب نے کہا دیکھا کیا ہمارا ہندوستان بھارت ماتا ہے ہماری اس دیش کی مٹی بھارت ماتا ہے انہوں نے کہا نہیں تم سب چھوٹے ہو تمہاری زبان میں صرف یہ الفاظ ہے بھارت ماتا کی جیر اگر اصلی بھارت ماتا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بڑی ماں کو دیکھو جس نے اپنی جوان بیٹے کو اس دیش کی آزادی کے لئے قربان کر دیا یہ ماں بھارت ماتا ہے ان غداروں سے پوچھو جن کی آزادی کے اندر کوئی قربانی نہیں ہے ان اے بی وی پی کے اسٹوڈینٹ سے پوچھو جامیہ مل لیا جینیو کے اندر ظلم کرنے والے ان شرابیوں سے پوچھو جس نے اسٹوڈینٹ کے اوپر حملہ کر آیا اے بی وی پی صاف لفظوں میں کہتا ہوں اکھیل بھارت وشو پریشت ہندوستان کے جینیو کے اسٹوڈینٹوں تو آپ نے ڈنڈا لے کر بھارت ماتا کے جائے کے نام پر بھارت ماتا کے نام پر ان اسٹوڈیوٹ کے اندر جامیہ مل لیا کے اندر جینیو کے اندر آپ نے ایک اگر کیا آپ نے ڈر آیا آپ کو پتا بھی کون ہے وہ اسٹوڈینٹ کون ہوتے ہیں اس دیش کی تقدیر ہوتے ہیں طالب علم کون ہوتے ہیں اس دیش کی ریڑ کی ہٹی یہی طالب علم آگے چل کر میزائل مین بنے گا یہی طالب علم آگے چل کر ایک انجنئر بنے گا ایک پروفیسر بنے گا ایک آئی پی ایس بنے گا ایک دی ایم بنے گا ایک منسٹر بنے گا لیکن تم نے تو بس سوچ لیا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے زبان سے نہیں دل سے محبت کا اظہار کرو اور دل سے محبت کا اظہار اس دیش کا مسلمان کرتا ہے اور ہزاروں ہندو بھائی کرتے ہیں اور اس پروٹیسٹ میں صرف مسلمان نہیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندو بھائیوں کی تعداد کیوں کیونکہ یہ جو قانون آیا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے سمیدھان کو بدلنے کی کوشش کی گئی سے سمیدھان کہتا ہاں ایکوالٹی بھی فور لوگ سب برابر ہیں